ہیلو دوستو میں آپ کلون کا دوست مستقصر میں آج ایک پینل بنا کے دکھاؤں گا اسے کہتے ہیں ریکی چلی اس ریکی سے کام کرتے ہیں دیکھئے کس طرح کام کرتے ہیں ایک پینل میں پہلے ہم ریکی سے بنائیں گے جو آپ کو دکھائے وہ اسے ریکی بولتے ہیں دیکھئے کس طرح مار رہے ہیں پینل میں جو آپ کا داگی ہے اس کا داگی کا سینٹر میں آپ کو ریکی چلانا ہے میں نے آپ کو اوزار دکھا دیا کہ کس طرح کا اوزار کو ریکی کہا جاتا ہے آپ استعمال کس طرح کر رہے ہیں اب لن دیکھئے دیکھئے دھیان سے دیکھئے اب لن کو جو جو نیا نیا کام سکھ رہے ہیں اب لن کو بہت سارا نالج جائے گا اسے اس ویڈیو سے آپ کو بہت سارا کام کے بارے میں نالج جائے گا کس طرح کام کرتے ہیں صرف ہم اس کو ریکی سے پہلے کر دے رہے ہیں اس کے بعد اسٹیپ بائی اسٹیپ اب لن کو دکھائیں گے کہ کس طرح کام کیا جاتا ہے بہت آسانی سے جیسے اب لن کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہی ہے کہ اب لن کو جادہ سے جادہ کام کے بارے میں کس طرح کام کرتے ہیں ڈیجائن کا کام نالج ہو دیکھیں پہلے ہم جو ریکی مار رہے ہیں نا داگی کا سینٹر میں مار رہے ہیں اسے کہتے ہیں موٹا ریکی اس کا کام ہم جادہ تک کرتے ہیں موٹا ریکی اس سے بہت اچھا اچھا کام کر سکتے ہیں دیکھیں کس طرح مالب ستر پرسن کام اس سے ہوتا ہے موٹا ریکی سے موٹا ریکی پونینچی بارٹلی سے زیادہ تک کام ہوتا ہے گوبے بارٹلی سے بھی ہوتا ہے اس کو کم استعمال ہم نون کرتے ہیں لہن اس کو زیادہ استعمال کرتے ہیں اس کا مطلب آپ کو اگر استعمال کرنے سے یہ بہت سارا کام کر سکتے ہیں دیکھیں استعمال کرنا آنا چاہیے دیکھیں پینل ہے پالنگ کا سائٹ میں جو لگتا ہے نا پینل دیکھیں کس طرح سے بنا رہے ہیں اس کو اب ہم استعمال کریں گے پونینچی بارٹلی دیکھیں اسے بولتے ہیں پونینچی بارٹلی دیکھ رہے ہیں جو اسکین میں دیکھ رہے ہیں اپلون اس کو ہم استعمال کریں گے پوینچ وارڈ مار دیئے اس کو استعمال کریں گے ٹھیک نا تو چلیئے کس طرح استعمال کرتے ہیں دیکھیں پونینچ وارٹلie سی ہم پہلے گولائی سب کر دے رہے ہیں ٹھیک ہے皮 dois گولائی کہ ڈے رہے ہیں ریکی من پہلے مار رہا تھے اسے اب سے گولائی کہ سمجھ میں آجائے اس طرح کا کام کر رہے جیسے ایسے بہت اب لون کو نولیج دینا ہے یہ ٹارگٹ ہے میرا سٹیپ بائی سٹیپ اب لون کو سکھاتے جائیں کہ کس طرح سے کون کون بارٹلی سے کیا کام کر سکتے ہم ہے نا لیکن ہم زیادہ تک پینل میں اگر آپ کا چھوٹا پینل ہے اس کو ہم ریکی سے اس کے بعد پوننگ چیز سے بارٹلی سے اس کے بعد ہم پتلا ریکی سے کیونکہ میرے پاس آبی پتلا ریکی نہیں ہے ہمیں ٹوٹ گیا ہے اس کو والڈنگ کرنا ہے موٹا ریکی سے وہ پتلا ریکی کا استعمال کر لیں ہمیں فیلحال پوننگ چیز بارٹلی سے ہم کام کر رہے اس طرح اب لون دیکھیں یہ پھول جو ہے نا اب چار بھاگ کیے اور چار بھاگ کر لیجے آٹھ بھاگ ہو گیا پھر آپ جو گولائی بارٹلی ہے اس کو استعمال کیجئے دیکھیں گولائی بارٹلی کیا استعمال کر کے آپ پہلے چار بھاگ کر لیے اور وہ پھر اس کو چار بھاگ کیجئے ملدب آٹھ بھاگ ہو گیا آٹھ بھاگ کہنے کے بعد آپ گولائی بارٹلی سے کاٹ دیجئے ٹھیک نا اس کے بعد وہ پھول بن جائے گا اب ترہ ترہ کا پھول بنا سکتے ہیں دیکھیں میرے جیسے میں آپ لون کو اس لیے نولیج دیتا ہوں کہ اب لون کو آسانی سے آسانی کام سمجھ میں آ جائے جیسے کس طرح سے کرنا ہے ہر چیز کو بارٹلی سے بتانا ہے میرے کو میں آج سے سوچ رہا ہوں جو اب لون کو ہر ویڈیو میں ملدب ہر چیز میں اس طرح کا نولیج دیں گے جو اب لون کو آسانی سے آسانی کام سمجھ میں آ جائے جو زیادہ دکت نہ ہو کس طرح کام کرتے ہیں کس طرح کیا کرتے ہیں ہے نا دیکھیں اب لون جب گولائی کرتے ہیں اس کا ریسہ دیکھ کے ماریے گا ریسہ جس طرف جائے گا اس طرف ریسہ چلانا ہے جس طرف ریسہ لکڑی کا ریسہ رہتا ہے اوٹا طرف چلائیں گے تو اکھڑے گا یہ چیز کا دھیان رکھنا ہے جو ہے وہ تو جانتے ہیں لیکن جو نائے نائے ہیں وہ نہیں جانتے ہیں دیکھیں اس کو کس طرح مار رہے کیونکہ اس طرف ریسہ ہے آپ دیکھیں ادھر سے ہم مار رہے کیونکہ ہم ہمیشہ کام کرتے ہیں نا ہم یکی جگہ بیٹھ کے بھی کام کر سکتے ہیں میرے کو زیادہ گھومنے نہیں ہم جانتے ہیں جو جو نائے نائے ہے اس کو ریسہ جس طرف گیا ہے اس کو گھومنا ہے بار بار دھرے دھرے جب نولیج ہو جائے گا تو آپ ایک ہی جگہ بیٹھ کے بھی کام کر سکتے ہیں کوئی دیکھت نہیں ہے میرے کو ریسہ کے بار میں معلوم ہے ریسہ بولنے سے چونچا لی جس کو بولتے ہیں بانگالی میں چونچا لی اب یہ لکڑی کا ریسہ رہتا ہے نا جی اس طرف جاتا ہے اس طرف ماننے سے ہی آپ کا کام ہوگا نہیں تو اکھڑے گا پورا ماریں گے نا نہیں جائے گا دیکھیں مار رہے نا یہ ریسہ اس طرف گیا ہے تو میرے کو معلوم دیکھ رہا ہوا پر ٹھیک نا دیکھیں تب آسان سے جا رہا ہے نا تو نہیں جائے گا اب دیکھ رہے نا دیکھیں کس طرح کر رہے ہیں ہر ایک چیز کو ہم اب نا ان کو سمجھانے کے لیے کر رہے ہیں دیکھیں ہو گیا اور تھوڑا سا باقی ہی در کر لیتے ہیں ہر ایک چلی اور تھوڑا سا رہے ہیں ہر دیکھیں اس کو مار دیتا ہے جو ریپ ٹھو ہے اس کو موٹا ریکی سے آریک بار کاٹ دے رہے ہیں ریپ رہ جاتا ہے نا اب ہم استعمال کریں گے کس باتلی کا استعمال کریں گے جو گاڑھا مانے کے لیے گوبے باتلی آتا ہے اس کا استعمال کریں گے دیکھیں اسے کہتے ہیں گوبے باتلی دیکھ لی جابلون گوبے باتلی دیکھ لی آرام سے دیکھیں ہر ایک چیز اب لون کا آسانی سے سمجھاتے ہیں دیکھیں اس کو ہم یہاں مارنے کے لیے کام آ جائے گا گاڑھا میں اس پوزیسین میں گاڑھا ماننا ہے دیکھیں کس طرح سے مار رہے دیکھ لی جائے ڈیک 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 ڈ tur ڈیک ډیک ڈیک 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 ہم دانا بنا در رہے آرام سے بنا سکتے ہیں ایسے ریکی مار کے ایسے کرنے سے تھوڑا جلتی ہوتا ہے لیکن میسین چلائیں ہیں روٹر میسین سے آپ جب چلائیں ہیں وہ تھوڑا اچھا ہوتا ہے لیکن جلدی میں کرنے کے لیے یہ سب ٹھیک ہے جلدی میں پڑا 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 مار دیئے پھورتی میں بھی ہو گیا کام بھی دھڑا دھڑ نکل گیا ہے لیکن جب میسین چلا کے ماریں گے اس کا خوبصورتی آلگ رہتا ہے اس کا خوبصورتی آلگ رہتا ہے دیکھیں روٹر میسین جو آتا ہے اس کو کبھی بھی ہم کس طرح چلاتے ہیں اس کو دوسرا ویڈیو میں دکھائیں گے اوپر والا چاہے تو ٹھیک نا میں کوسیس کر رہا ہوں کہ اب لو ان کو زیادہ سے زیادہ ڈیجائن کے بارے میں نولیج دوں ہے نا جو کام کس طرح کیا جاتا ہے دیکھیں ایسا مار دینے دیکھیں دانا دانا بنا دے رہے ہیں ٹھیک ہے کمپلیٹ ہو گیا آپ اب لو ان دیکھیں کس طرح بنا ہے کومنٹ میں بتائیے دیکھیں کس طرح بنا ہے اب لو ان بولیے دیکھیں پھولٹھو کس طرح بنا ہے پھولا ریکی سے بنائے ہیں ریکی آر پونینچی اور گوگے وٹلی سے ایک کام ٹھکیے ہیں اب لو ان کو اسٹیپ با اسٹیپ دکھائیں بتائیے کس طرح لگ رہا ہے ٹھیک ہے اگلا ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقا 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 موسیقا